میڈیا کے اوپر، فیس بوک کے اوپر، وڈسک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا تو لوگ حد سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ دوسروں کو جب دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ جھوٹ کے متعلق ربی کہنات قرآن کے اندر انشاءت فرماتا ہے فجتانیب رجسا من الاؤسان وجتانیب قول الزور تمہیں بتوں کی پلیدی سے بچنا چاہیے اور جھوٹ سے ہی بچنا چاہیے تمہیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے لعنت اللہ عن القاذبی اللہ جھوٹ بولنے بالوں پر لعنت بھیجتا ہے اللہ رب العزت نے پسند نہیں کرتا جو جھوٹ بولتے ہیں اور اگلے مقام پر خالق کے قینات ارشاد فرماتا انما یختر القزوہ اللہ رن لا یومنون بے آیت اللہ وعولائکہم القاذبون پرمائے جھوٹ یہ بے ایمان لوگ کا کام ہے سہبار ایمان لوگ کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے کبھی کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا خلاف واقعہ بات نہیں کرتا اور آپ اپنی فیس بک کو دیکھ لیں اپنے ویٹس اپ کو دیکھ لیں اپنے ٹویٹر یا اپنے دیگر اکاؤنٹس کو دیکھ لیں صبح و شام جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے لڑکی لڑکیوں کا نام لکھ کر روب دار کر دوسروں کو بے وقوع بناتی ان کو غلط انفارمیشن غلط خبریں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دے جاتا ہوتا مرد ہے اور عورت بن کے دوسرے سے چیٹنگ شروع ہو چکی ہے عورت ہوتی ہے تو مرد بن کے دوسروں کو دھوکہ اور جھوٹ ان کے ساتھ جب بولا جاتا ہے تو یہ چیز اگر سوشل میڈیا کو پر جھوٹ کو چلایا جائے جھوٹ کو پھیلایا جائے تو یقینا یہ مملوہ چیز ہے اللہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے اور خصوصی طور پر بچوں کے لیے یہ ٹیچ موبائل اور سوشل میڈیا تو تباکوں نے ان کے کیریئر کو خراب کرنے کے لیے ایک سر میں ہوا اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ چورانمیں فیصد آساتھ ازا چوراسی فیصد والد ہیں اور چھاسی فیصد خود طلبہ سٹونٹس اور نوجوانوں کا کہنا ہے کہ یہ سارا جھوٹ اور دھوکہ ہے ہم سارا دن اس کو جھوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا اس کو ہم جھوٹ بھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ماں باپ پریشان ہیں اسادسہ پریشان ہے کہ بچوں کی جو ذہنی استحطات اور صلاحیت جو کم پڑ گئی میرا بیٹا پہلے بڑا ضعیب تھا بڑی محنت کرتا تھا اچھے نمبر لیتا تھا جب سے اس کو موبائل لے کے دے دیا سوشل میڈیا کا دروازہ کھلا بچے کی توجہ ختم ہو گئے بچے اپنا سلیبس ہی یاد نہیں کرتے محنت نہیں کرتے بچے انہی کے اندر کھو کے غلط چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو اسادسہ بھی پریشان ہے والدین بھی پریشان ہے کہ بچوں کا کیریئر اور ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اور یقین مانی ہے جو بندہ ان خرافات سے بچہ ہوتا ہے جو بچہ وہ اپنا سبق بھی یاد کرتا ہے وہ بچہ اپنا سلیبس بھی یاد کرتا ہے اور کلاس میں ٹاپ رہتا ہے